حق کی آواز اکس ٹی وی ریچنگ اراؤنڈ اوورل ہندوستان کی انتیسویں ریاست تلنگانہ کے قیام کے ساتھ ہی ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا لیکن اس نئی ریاست کو کامیابیوں کے حصول میں چیلنجز بھی ہوں گے لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ جہاں مخلص دانشمند لوگ موجود ہوں تو اس ریاست کی ترقی تیزی کے ساتھ اپنی کامیابیوں کی منزلیں تیہ کر لیں گی آئیے ریاست تلنگانہ کی ایک نہایت مخلص اور قابل شخصیت جناب پروفیسر محمد اکبر علی خان صاحب وائس چانسلر تلنگانہ یونیورسٹی سے اس تلنگانہ ریاست کے بارے میں ان کے خیالات جانتے ہیں اسلام علیکم تلنگانہ ریاست جو ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے ابھی اس کی برڈے ہوئی ہے انتیسویں ریاست کی ایسیس سے اپنے انڈیا میں یہ ریاست جو ہے تمام عوام کی جدو جہد اور خربانیوں کے نتیجے کی بار اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تلنگانہ راستے سمیتی ٹی آر ایس پارٹی جو ہے جو اس کی قیادت کرتے ہوئے جو کہ چندر شکر راو صاحب ہمارے چیف پینسٹر ہے وہ اپنی ساری خربانیوں دیتے ہوئے جو ہے دوہزار نو سے جو لے کر آئے ہیں اس سے پہلے پانسا سال سے ہی پیچھے تھے اور خاص اور خاص کر دوہزار نو سے جو ہے ان کی جہد اور تمام نہ صرف سٹوڈنٹس بلکہ جو ہے اگری کلچرسٹ بلکہ جو ہے جو 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 ہے رائٹرز ہیں جو سنگرز ہیں جو پولٹیشینز ہیں تمام ریایہ کے تمام جو ہے سیکٹرز کو سب کچھ ساتھ لے کر چاہے آج جو ہے یہ ریایہ کی کامیابی ہے یہ جو تلنگانہ سٹیٹ قائم ہوا ہے اب رہی بات ڈیولپمنٹ کی اب تلنگانہ ریاست کو جو ہے ایک ریکنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کی سب صورت ہے سب سے پہلے حکومت انڈیا کی حکومت جو جو ہے ایک نئی ریاست کے لیے جو سپیشل برجٹ دینا ہے وہ برجٹ بہت ضروری برجٹ ہے اور ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ سپیشل برجٹ جو ایک نئی ریاست کو وہ انتیسویں ریاست کو دینا ہے اس کے اوپر ہماری پوری نظر ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب نئی ریاست کو جو ہے ایک نئے طور سے جو ہے ڈیولپ کرنا ہے اس لیے کہ اس کا پرکیپٹا انکم اس کا گراس ڈیولپمنٹ جو جی ڈی پی جو بولتے ہیں اس کا کتنا تھا اور اب کتنا ہونا ہے اور ہمارا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہماری ایمپلائیمنٹ اپرچنیٹیز اور ہماری ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر یہ تمام سیکٹر کو ترجی دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ریایہ میں جو ہے ایجوکیشنل پرنٹ اپ یو ایمپلائیمنٹ پرنٹ اپ یو اور تیسرے جو ہے ہیلت پرنٹ اپ یو جو جو ہے ہکومت ہے انڈیا کی ہکومت جو ہے ملینیم ڈیولپمنٹ کے جو کئی پریاریٹیز رکھے اس کو پہلے جو ہے اہمیت دینا چاہیے چونکہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں ہیلت پرٹیکولرلی مال نیوٹریشن اور رورل ڈیولپمنٹ اور انکلوزیو گروہ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایجوکیشن سیکٹر کی اہمیت دینا تو یہ انکلوزیو گروہ جو ہے جو ایک بڑی ریاست آندھر پردیش جو جو ہے تقریباً ساڑھے آٹھ سے نو کروڑ کی تھی اور اب گھٹ کے جو ہے جو تین جو آبادی ہو گئی ہے اس میں آپ یقین نہیں مانیں گے تقریباً جو ہے پچاس سے پچپن فیصد جو ہے رورل سیکٹر میں گرام پنچایت لیجے یا منڈل لیجے یا جو ہے آپ کے جو ہے دوسرے جو ہے سو چھوٹے چھوٹے موضوع لے لیجے یہ تمام جو ہے رورل ڈیولپمنٹ انکلوزیو گروہ کی اہمیت بہت ضروری ہے جس میں جو ہے نہ صرف اسی اسٹی منورٹیز بی سیز آتے ہیں بلکہ جو ہے بچھڑے ہوئے لوگ جو انیمپلائیڈ ہیں جو انسکلڈ ہیں جو جو ہے انجیوز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے مجھے بہت امید ہے کہ یہ نئی گورنمنٹ جو ہے اس کو ترجی دیں گی اور خاص و خاص خیال جو ہے ایجوکیشن میں جو ہے ہر شعبے میں ایجوکیشن کے چاہے پرائیمری رہو چاہے انٹرمیڈ رہو یا ہائر ایجوکیشن رہو ہر شعبے میں جو ہے سکلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ پروگرامز خیال کریں اس لیے کہ منسٹری آف ایچارڈی جو ہے ہر لیول پر سکلڈ ڈیولپمنٹ ٹریننگ کے کچھ سنٹرز کچھ فنڈنگ کر رہی ہے اور مجھے پوری پوری امید ہے کہ پرائیمری ایجوکیشن سے یونٹر سیٹی ایجوکیشن تک سکلڈ ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ پروگرامز کی سخت ضرورت ہے اور یہی ایک کامیابی کا ذریعہ بنیں گا تاکہ سلف ایمپلائمنٹ جو ہے بڑھاتے گے اور جو ہے یہ جو نوجوان طبقہ ہے جو تین اشاریہ چھ پانچ جو کروڑ جو پاپلیشن ہے ہمارے پاس نوجوان طبقہ اٹھارہ سال سے تقریباً پچیس سال کی عمر تک کا اس تلنگانے ریاست میں ہمارے پاس تقریباً جو ہے چوبیس سے چھبیس فیصد تک ہے اب اندازہ لگائی ہے چوبیس سے چھبیس فیصد تک کے جو نوجوان طبقہ ہے ان کے لئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ نئے نئے اسکیمات خائم کرے اور اسکیمات سے جو ہے ان نوجوان طبقے کو جو ہے نہ صرف ٹریننگ دے بلکہ جو ہے ٹریننگ کے بعد ایمپلائمنٹ کے مواقع فرائم کرائے اب اس میں مائناریٹیز کا رول جو اہم ہے اس لئے کہ جب ہماری ریاست تلنگانہ ہے اس میں جو ہے تقریباً ہمارا جو ہے مسلم پاپولیشن کرسن پاپولیشن مائناریٹی پاپولیشن تقریباً جو ہے اٹھارہ سے بائیس فیصد تک ہے جب یہ جو ہے پاپولیشن اٹھارہ سے بائیس فیصد تک کا ہو چکا ہے جب جو ہے ہر شعبے میں جیسا جو ہے انڈین گورنمنٹ جو ہے یہ یہ ڈیموکراتائزیشن کو جو ہے ڈیس انٹرلائز کر رہی ہے ڈیموکرات راستر اب آپ کو یقین نہیں مانیں گے کہ پنچائدراد الیکشن میں کپٹی پرسنٹ جو ہے ویمن کا ریزرویشن ہے اسی طرح سے جو ہے مسلم کو بھی جو ہے پنچائدراد الیکشن میں ریزرویشن ہر الیکشن میں ہر شعبے میں جو ہے ریزرویشن وغیرہ جہاں تک ہو سکے مہیا کرنا ضروری ہے اور ان کو بھی جو ہے کئی سکیمات کے ذریعے جو ہے چاہے وہ مائناریٹی فینانس کارپریشن لیجے چاہے ٹرائیسام لیجے چاہے رورل ڈیولپنڈ سکیمز لیجے ہر مواقع سے انجیوز کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے اور فنڈنگ پیٹن بھی مہیا کرنا چاہیے بینکنگ اور بینکیبول سکیمز کے ذریعے مجھے بہت امید ہے کہ جو ہے یہ نئی گورنمنٹ جو ہے ہم جیسے جو ہے تعلیمیافتہ اور بڑے احدوں پر جو وائچ چانسلر کی ایسیہ سے ہوں اور اس سے پہلے میں جو ہے کئی شعبوں میں عثمانیہ یونٹ سٹی اور کئی دوسرے شعبوں میں میں کام کر چکا ہوں ہمارے صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے ایک اچھی کارکردگی کے طرف جو ہے تفاہت رکھتا ہوں اور میں مبارک بات ہی دیتا ہوں ہمارے ڈیپٹی چیپ مینسٹر کو اور ان کی ساری جو ہے کیبینٹ کو جو ہے ایک بڑے جدو جہد کے ساتھ جو ہے تلنگانہ سٹیٹ میں جو ہے اپنا کارکردگی کے لیے اپنا کانفیدنس ڈیولپ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا وقت لے حق کی آواز اکس ٹی وی ریچنگ اراؤنڈ دے ورلڈ